دوستو میں ہوں ڈاکٹر مشرف فسان اور آج میں آپ کے سامنے بات کرنے والا ہوں ہائی بلڈ پریشر کو لے کے ہائی بلڈ پریشر ایک ایسی بیماری ہے جس سے دنیا میں اور خاص طور سے ہمارے ہندوستان میں ہر تیسرے بریز کو بلڈ پریشر کی دکت ہے اس کے بہت سارے کارن ہو سکتے ہیں کھانا پینہ اس میں ایک سب سے بڑا کارن ہے جو آپ کی لائف اسٹائل ڈیزیزز کو یا بلڈ پریشر جیسی بیماریوں کو پڑھاوا دیتا ہے کیونکہ ہمارا جو لائف اسٹائل ہے وہ سیڈنٹری لائف اسٹائل ہے ہم آفیس میں بیٹھ کے کام کرتے ہیں مہنت ہم کرتے نہیں ہیں لیکن ہم کھاتے بہت اچھا ہیں اب اچھا ہمیں وہ سواد کے حساب سے تو اچھا لگتا ہے لیکن وہ کتنا اچھا کھانا ہے وہ ہمیں نہیں پتا ہوتا ہے تو ہم اس ویڈیو میں یہی بات کرنے والے ہیں کہ آپ کی وہ کون کون سی حیبٹس ہیں یا آپ کون کون سی ایسے بھوجن کرتے ہیں جو آپ کو بلڈ پریشر جیسے خطری کی طرف دیرے دیرے دھکیلے لگتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ آپ کو ڈائیبٹیز جیسی بیماری میں بھی جکڑ لیتے ہیں تو بلڈ پریشر کو آپ بینہ دوائیوں کے کم کر سکتے ہیں ٹھیک بھی کر سکتے ہیں بش عرطے آپ کچھ نیاموں کا پالان کریں وہ نیام کیا ہے کہ ایک تو آپ کو صبح اٹھ کے کھل لے گئے جہاں پہ آپ کو سن لائٹ بھی ملے ہریالی ہو ہوا ساف ستری اور تازہ آپ کو ملے آپ کم سے کم آدھے گھنٹے کا بریسک وارکنگ ضرور کریں اس سے آپ کا ویٹ بھی مینٹین رہے گا بلڈ سرکولیشن پوری بوڈی میں ٹھیک رہے گا تو آپ کا بلڈ پریشر کنٹرول رہے گا اور ساتھ ہی ساتھ اگر بلڈ شگر ہے تو وہ بھی تھوڑا سا لوڈ ڈاؤن ہو جائے گا اس کے علاوہ آپ کو کچھ کھانے پینے کی جو عادتیں ہیں ان کو صدارنے کی ضرورت ہے ہمیں سب کو بتا ہے ہم سب جانتے ہیں کہ باہر کے جو جنگ فوڈز ہیں وہ نقصان کرتے ہیں بہت پھر بھی ہم کھاتے ہیں بہت اگر آپ ہائیپرٹینسیو ہیں آپ ڈائبٹیک ہیں تو یہ آپ کے لئے نہیں ہے یہ خاص فرصہ ان کے لئے بھی نہیں ہے بچوں کو مت دیں آپ یہ ساری چیزیں تو آپ ڈببہ بند کھانوں کا استعمال بلکل نہ کریں پروسسٹ فوڈ جو ہیں ان کا استعمال بلکل نہ کریں ریفائنڈ شگر سے بلکل دور رہے کیونکہ ایک تو یہ بلڈ شگر کو بڑھاتے ہیں اور آپ کی جو آٹریز ہیں ان کے اندر فیٹ کے یا کولیسٹرول کے ڈیپوزٹس کو بڑھاتے ہیں اور جب یہ دونوں چیزیں ایک ساتھ ہو جاتی ہیں ایمین جب فیٹ کے ڈیپوزٹس یا کولیسٹرول کے ڈیپوزٹس آپ کی آٹریز میں زیادہ ہو جاتے ہیں تو پھر آپ کا بلڈ پریشر بڑھ جاتا ہے آپ کے ہرٹ کو زیادہ محنت کرنے پڑتی ہے بلڈ پریشر بڑھتا کیوں ہے تو دیکھیں جو آٹریز ہیں وہ ایک طرح سے آپ کے پائپ سے ہیں تو اگر ایک مال لوگ 10 mm کا پائپ ہے تو اس کے اندر سے آپ 10 لٹر پانی نکالتے ہیں تو ایک نورمل پریشر پر وہ نکل جائے گا بٹ اگر آپ جو پائپ کا سائز ہے اس کو آپ اگر 5 mm کر دیتے ہیں اور آپ کو وہی 10 لٹر پانی اسی ٹائم فریم میں آپ کو پاس کرنا ہوگا تو کیا ہوگا اس پائپ کے اندر زیادہ پریشر ہوگا اسی طریقے سے جب آپ کی آٹریز کے اندر ڈپوزٹ ہو جاتے ہیں آپ کی آٹریز سکڑنے لگتی ہیں آپ کی آٹریز کا جو لیومنے وہ کم ہونے لگتا ہے تو آپ کے ہرٹ کو جو بلڈ بھیجنا آپ کی بوڈی کے اندر ہرٹ تو آپ کا دن رات کام کرتا رہتا ہے اور سکڑنا ہے تو اس کو زیادہ محنت کرنی پڑتی ہے ہر بار زیادہ تیزی سے اپنے آپ کو پریشر دینا پڑتا ہے آگے بوڈی میں بلڈ کو بیجنے کے لیے اور یہی کارن ہوتا ہے کہ آپ کا بلڈ پریشر پڑ جاتا ہے تو آپ کو کولیسٹرول کے ڈپوزٹس کو کم کرنے کے لیے آپ کو چکنا بھوجن نہیں کھانا ہے نہ کے برابر کھانا ہے فیٹ دو طرح کا ہوتا ہے تو آپ کوشش کریں کہ نیچورل فیٹس استعمال کریں اینیمل فیٹس کا استعمال نہ کریں بلکل بھی آپ آلیو آئل سرسکاتے اس طرح کی چیزیں استعمال کر سکتے ہیں لیکن جو بہت زیادہ پروسسٹ آئل ساتے ہیں چاہے وہ ریفائنڈ آئل سی کیوں نہ ہو بہت سارے ان کو استعمال نہ کریں یہ آپ کے لیے نقصان دے ہوتے ہیں نمک ایک ایسی چیز ہے جو بلڈ پریشر کو بڑھاتا ہے ایکچول میں نمک کیا ہے وہ بوڈی کے اندر پانی کو ریٹین کرتا ہے اور آپ کے کڈنی کو زیادہ مہنت کرنی پڑتی ہے پھر اس سمیں تو اب اگر نمک آپ نے زیادہ کھایا بوڈی کے اندر پانی ریٹین ہوگا تو آپ کا وولیوم بڑھے گا اور جو وولیوم بڑھے گا پھر آپ کا پریشر بھی بڑھے گا تو آپ نمک بھی اپنے کھانے میں کم سے کم استعمال کریں اگر ہو سکے تو روک سالٹ کا استعمال کرنا شروع کریں وہ پھر بھی کسی اقت تک بہتر ہوتا ہے پھر بھی اس کو آپ لیمٹ میں استعمال کریں اس کے علاوہ آپ ایسے بھوجن نہ کریں جو فاسٹ فوڈ کی کٹیگری میں آتے ہیں پیزہ ہو گیا برگر ہو گیا چیز جس میں زیادہ ڈالا ہو کیونکہ یہ بھی آپ کے اندر جو ہے وہ گندگی جمع کرتے ہیں اور جب گندگی جمع ہوگی آپ کی آتوں میں بھری رہے گی اور جب آپ یہ آتوں سے جو ایبزورب ہوگا وہ گندہ ہی ایبزورب ہوگا اس طریقے سے آپ کی بیماریاں بڑھنے لگیں گی بلڈ پریشر آپ کا بڑھے گا کولڈ ڈرنگز ہوگے میٹھے جتنی چیزیں ہوگے بہت زیادہ جو چینی وغیرہ اوپر سے آپ استعمال کرتے ہیں وہ آپ کو ڈیابیٹیز کے ساتھ ساتھ بلڈ پریشر کی بیماری کے در بھی دھکیلتے ہیں تو آپ ان کو بھی استعمال نہ کریں نہ کے برابر کریں اپنی ڈائیٹ کو بیلینس رکھیں اور ایسی ڈائیٹ لیں جو نیچورل سورسے سے آتی ہو اس کے لیے آپ سپراؤٹس اگر یوز کرتے ہیں اگر سپراؤٹس آپ اپنے بھوجن میں ایک بار دن کے ایک بھوجن میں استعمال کرتے ہیں تو آپ ہیلڈی رہیں گے کیونکہ یہ ایک نیچورل سوپر فوڈ ہے اس کے اندر بہت زیادہ انرجی ہوتی ہے جو پیور ہوتی ہے کیونکہ آپ سپراؤٹس آپ گھر میں بنائیں گے ساف ستر ہوگا ملاوٹ کا کوئی چانس نہیں ہے اور نیچورل ہوگا ایوین آپ سبزیوں کے بیجوں کے بھی آپ سپراؤٹ بنا سکتے ہیں وہ تو بہت ہی آپ کو فائدہ کریں گے میکی دانے کے اگر آپ سپراؤٹ بنا لیتے ہیں مولی کے بیچ کا شل جم کے بیچ کا تو یہ کچھ ایسی چیزیں ہیں جن کو استعمال کر کے آپ اپنے بلڈ پریشر کو کنٹرول کر سکتے ہیں اور آپ دیکھیں گے دیرے دیرے کہ جب آپ نارمل دوائیاں کھاتے ہیں بلڈ پریشر کی تین تین چار چار بولیاں کھاتے ہیں ہو سکتا دیرے دیرے آپ کی دوائیاں کام ہو جائیں اگر آپ اپنی حیبٹس چینج کر لیتے ہیں اور آپ کھانے پینے میں اپنا دھیان رکھتے ہیں تو مجھے امید ہے آپ کو دوستو یہ جان کر یہ اچھی لگی ہوگی اور اگر واقعی یہ جان کر یہ آپ کو اچھی لگی ہوگی تو اس کو شیئر ضرور کرنا so that زیادہ زیادہ لوگ کو اس کا فائدہ پہنچیں اور اگر آپ چینل پر پہلی بارہ ہیں تو سبسکرائب کر لیں اور اگر میرے ویڈیوز آپ دیکھتے ہیں آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تب تو آپ کو کر ہی لینا چاہیے بیل ایکن کا بٹن بھی دبا لیں so that اس طرح کے انفرمیٹی ویڈیوز آپ کو ملتے رہے ہیں thank you دنیا با